بڑھلا گڑا زون میں کلیانا لکشمی سکیم کے چیکس اور ڈبل بیڈروم مکانات استفادہ کلندگان میں یہ حوالے کیے گئے جواہا لال لہرو خومی شہری تجدیت مشن سروے نمبر ایٹی ٹو ایٹی تری ون ٹوئنٹی اٹ اور سابق سرویس کولونی اور غوثنگر میں تیار ڈبل بیڈروم مکانات جس میں تقریباً آٹھ سو چھئیانوے ہیں جو کہ کلیکٹر کے ذریعے دو سو سینتیس پہلے ہی دیئے گئے اور ماں باقی چھ سو انسٹھ چندرین گھٹا کی ایملک کے ہاتھ ہوں دیئے گئے چندرین گھٹا حلقے کے کالپوریٹرز فہد بن عبداد سمد بن عبداد عبدالوحب رحمان عبدالرحمان شاہ حافظ پٹیل آزم شریف سلیم بیگ وغیرہ نے بانسٹھ کلیانا لکشمی سکیم کے چیکس جس کی مالیت بانسٹھ لاکھ روپے تھی استفادہ کنندگان میں تقسیم کی بندلہ گھڑا زون کے تحصلدار فرہن شیخ نائب تحصلدار پردیب اور نریش ریوینیو انسپیکچر مصطفیٰ ازہر سائیمن ویلیج ریوینیو آفیسر کرشنا گھوڑ ویجے اوشانہ چندرین گھوڑ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے آج میں جتنے بھی بینفیشیریز ہیں جنین یو آرم کے تحت 659 بینفیشیریز جس کے پٹہ سٹیفیکٹ ڈسٹیبیشن ہو رہا ہے سب کو میں مبارک بات دے رہی ہوں اور اس کامیابی کے لیے میں ہمارے ایمیلے صاحب جناب اکبر الدین ویسی صاحب اور ہمارے منڈل کے پورے ساتھ ڈیویزن کے کارپوریٹرز سب کو بھی میں مبارک بات دے رہی ہوں نار یو ایم کے تحت یہ بندلہ گڑا میں اور ایک سرویسمنٹ کالنی اور اپنے چھاؤنی میں یہ مکانات بنائے گئے تھے اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا محترم المخام آلی جناب حبیب ملت الہاج اکبر الدین ویسی صاحب اور نقیب ملت کی کابیشوں کے نتیجے میں یہ مسلسل اس کی نمائندگی کی جاتی رہی اور یہ مکانات بن کے کئی سالوں سے بیٹ رکھے ہوئے تھے اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہ راجشکر علی صاحب کے دور میں جی اینا ریوی میں بنے تھے اس کے بعد کیسی آر صاحب نے ڈبل بیٹ فری دینے کا وعدہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ جی اینا ریس کی اس کی میں پیسے باننا تھا تو محترم المخام آلی جناب اکبر الدین ویسی صاحب نے ایوانی اسمبلی میں نمائندگی کی کہ یہ سنگل بیٹ جو برسوں سے بنے بن کے رکھے ہوئے ہیں اب یہ کوئی پیسے نہیں دے سکتے ان کو جس طریقے سے ڈبل بیٹ دیے جا رہے ہیں کم سے کم جو کئی سالوں سے مستحق لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو یہ الارٹ کیا جائے چودہ برس سے ان جی اینا نیوارم کے مکانات کو بنانے کے لیے حلقہ اسمبلی چندران گھٹے کے اندر سرویہ نمبر ایٹی ٹو ایٹی ٹری اور ون ٹونٹی ایٹ اور ون ٹونٹی ایٹ اور اپرگوڑا ایک سرویسمن کالونی میں جو خدیم سو مکانات بنے ہوئے تھے ان کو چودہ برس پہلے جو ہے مہترم حبیبی ملد علی جنب اکبر الدین نویسی صاحب مخدوش حالت میں وہ مکانات تھے جو مکین وہاں پر رہ رہے تھے اور وہ اللیگل وہاں پر جو اکپائی تھے وہ لوگوں کو جو ہے ان مخدوش مقامات سے منتقل کر کے دوسرے مقامات پر جو ہے ان کو منتقل کرنے کے بعد میں ان مخدوش مکانات کو منحدم کر کے اپرگوڑا ایک سرویسمن کالونی میں جنبلا جو ہے تین سو نو مکانات کی تعمیر جو ہے جینے نیارم کے تحت کروائی گئی اور ان کو خالی اور تقلیہ اور منتقل کرنے سے پہلے ان مکانات کے مکینوں کو جو ہے ایک ایشورنس کا ٹوکن دیا گیا تھا جو کلیکٹر کی جانب آرڈیو کی جانب سے جو ہے بنایا گیا تھا اور وہ ٹوکن جو ہے ایک فیملی میں دو دو جو ہے ٹوکن دیے گئے تھے یعنی فیملی بڑی تھی اور مکانات جو ہے نا خریب خریب صعو سو اچی ایسی مکانات کے جو ہے نا کے اوپر وہ بنے مکانات تھے ان کو جو ہے ٹوکن دیا گئے تھے تو ان کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ انڈر جی ای نیو آرم کے جہد یہ مکانات بنایا جا رہے ہیں جن میں وہ قاعدہ اس کا یہ تھا جی ای نیو آرم کا کہ اس کے اندر 30% جو ہے نا بینیفیشری کانٹریپوشن عوام کو جس کو جو ہے اللہ منٹ کیا جائے گا جس کو جو ہے اسیس کا کنڈک کرنے کے بعد میں جو اللہ منٹ کیا جائے گا ان کو اس تکٹی پرسن بنیفیشری کانٹریپوشن بننا ضروری جس کا جو ہے کئی لوگوں نے وہ مکانات کے جو ہے بینیفیشری کانٹریپوشن بننے میں جو ہے ناکام رہے اور جو ہے ان کے پاس میں اتنی پیسے نہیں تھے تو مہتر حبیب ملت آج جیسا کہ میری ابھی جو ہے ساتھی سلیم اکنیاز صاحب نے کہا کہ اکبر اکنیاز صاحب نے وقت کے سیئے کہ چندر شکر راو صاحب سے نماندے کر کر